آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کے اندر جب شیعاتین کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی اتنا شر ہم رمضان میں کیوں دیکھتے ہیں یا پھر رمضان کے اندر ہمارا نفس گناہ کے اوپر آمادہ کیوں ہوتا ہے تو اس کے دو پرسپیکٹیو ہیں ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ وہ جو شیعاتین کا بند ہونا ہے جو حدیث کے اندر آتا ہے سلسلت الشیعاتین وصفدت الشیعاتین کہ شیعاتین ہیں ان کو لوک کر دیا جاتا ہے وہ ایکچولی لوک ہوتے ہیں انسان کے عمال کے بحاف پر کہ جتنا اچھا انسان کا عمل ہوگا جتنا اچھا انسان کا اس وقت کردار ہوگا اس کی جتنی اچھی روحانیت ہوگی جتنا اچھا ایمان ہوگا اتنے ہی سخت طریقے سے وہ بند ہوگے اور انسان جتنا بڑا کھلا گمراہ ہوگا رمضانوں کے اندر اور گناہوں کے دلدل میں پھساوا ہوگا اس کے رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوگا اس کے شیعاتین کے پر بھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ اس کو ویسے ہی جکڑے بھی رہیں گے وہ اس کو ویسے ہی گائیڈ کریں گے جیسے وہ رمضان کے علاوہ گائیڈ کرتے تھے تو اگر ہم نے اس حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے اور چاہتے ہیں کہ حدیث ویسے ہی ہو جائے جیسے کہ ہے تو اس کے لیے ہمیں پرفارم کرنا پڑے گا اس پورے لائف سٹائل کو جو حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کر کے بھی دکھایا اور خود بھی کیا کرتے تھے اور صحابہ نے بھی کیا دوسرے پرسپیکٹیف کی طرف چلیں کہ لیٹ سپوز اگر وہ بند بھی ہے شیعاتین بند ہیں وہ ہمیں آکے تنگ نہیں کر رہے وہ ہمیں آکے وسوسے نہیں دے رہے وہ ہمیں آکے وہ اپنا شر نہیں پھیلا رہے تو ہمارا ایک اور ایک سورس موجود ہے شر کا جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو نفس ہے یہ امارا ہے فعالہ کے وطن پر یہ پوری فیکٹری ہے تابر توڑ حکم دیتی ہے یہ نافرمانی کا گناہ کا تو یہ تو رمضان کے اندر بھی کھلی ہے رمضان کے اندر اس کو کچھ نہیں ہوا ہوا ہاں ہم ضرور اس کو لوگ کر سکتے ہیں اللہ شیطان کو بن کر دے اور ہم نفس کو بن کر دے تو جتنے بھی برائی کے دروازے ہیں جس کو اللہ کہتے ہیں کہ جہنم کے غلقت ابواب جہنم کہ جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے اللہ بند کر دیتا ہے شیطان کو تو بند کر دیا اور انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے پورا رمضان دے دیا صبح سے لے کے رات رات سے لے کے صبح تر کہ وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو بند کریں یا ہم اس کو کھول دیں اسلام علیکم تعلق ہے س